موتحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے کنوینیاں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سالموں کا دور ختم اور مظلوم و محکموں کا حکمرانی کا دور شروع ہو رہا ہے پاکستان شہر کا قطرہ قطرہ گلی گلی مہلا مہلا کراچی والوں کو لوٹ رہا ہے آٹھ فروری کی شب انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان نماز شکر ادا کرے گی ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے فائیو سٹار چورنگی پر ڈسٹرک سینٹرل کی ریلیوں کی اختتام تقریب کی شرکہ اسے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی منتخب نمائندوں پر اب کڑا وقت آنا ہے ہم کراچی کے عوام کا اعتماد ضائع نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے آئین کو مجبور کر دیں گی کہ وہ ظالم جابر خاندونوں کی بجائے پاکستانیوں کو تحفظ و سہولت دیں ان کا کہنا تھا کہ نماز فجر فرض ہے فرض کے بعد قوم کا واجب بھی پورا کرنا ہے پیپلز پارٹی نے پندرہ سال کراچی کو لوٹ کر میشت کو تباہ کر دیا آٹھ فروری کو انتخاب نہیں قوم کا امتحان ہے